توحید کہتے ہیں افراد اللہ سبحانہ وتعالہ بالعبادہ جب بھی توحید کا لفظ استعمال کیا جائے توحید کہا جائے تو اس سے مراد ایک اللہ کی عبادت ہے عبادت کی جتنی قسمیں ہیں ایک اللہ کے لئے انجام دینا اس کو توحید کہا جاتا ہے اور اسی کے ذمین میں اللہ کو ایک خالق ماننا ایک راضق وہی مدبر وہی حاکم یہ بھی اس میں داخل ہے یہ بھی اس میں شامل ہے لیکن جب اطلاق کیا جاتا ہے کہا جاتا ہے توحید تو اس سے مراد ایک اللہ کی عبادت ہے توحید اتنی اہم چیز ہے اسلام میں کہ بغیر توحید کے آدمی مسلمان نہیں ہوتا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی کلمہ پڑھ لے اور زندگی میں توحید نہ ہو تو وہ کامیاب ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ آدمی کلمہ پڑھ لے اور کلمے کے تقاضوں کو پورا کرے وہ کامیاب ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے حدیث ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تھے کافی تاخیر ہو گئی باغ سے نکلنے میں صحابہ کو ڈر اور خوف محسوس ہوا کہ کہیں آپ کو کچھ ہو نہ گیا ہو ابو حریرہ پہلے صحابی تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لئے نکلے تو دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن نبی علیہ السلام نے ابو حریرہ کو اپنے چپل اور اپنے جوتے دیئے اس کے بعد فرمایا کہ جاؤ تم لوگوں کو خبر کر دو بتا دو کہ جو انسان یقین کے ساتھ ایمان کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ایمان اور یقین کے ساتھ جو اس بات کی گواہی دیتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا تو گویا کہ یقین اور ایمان کے ساتھ توہید پر جم جانا استقامت اختیار کرنا یہ کامیابی کی نشانی نہ صرف یہ بلکہ نبی علیہ السلام نے توہید کی تحقیق کرنے والے مسلمان کے لیے بشارت دی کہ ستر ہزار خوشنصیب ایسے افراد ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے اور داخل ہونے سے پہلے ان کا کوئی حساب بھی نہیں کوئی عذاب بھی نہیں یہ کون توہید کی جو انسان تحقیق کر لیتا ہے توہید کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو گویا کہ اس کے لیے بشارت ہے کہ بلا حساب بلا عذاب وہ انسان جنت میں داخل ہوگا توہید کی اہمیت کو آپ یوں سمجھیں کہ انسان دنیا میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز کو نہیں سکھائی جاہل پیدا ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ فطرت ہوتی ہے توہید ہوتی ہے اگر وہ فطرت پہ برقرار رہے تو زندگی بھر موحد بن کر وہ زندگی گزارے گا الا یہ کہ ملہدوں کا حملہ ہو جائیں اور توہید سے اس کو پھیر دیں ورنہ اگر وہ اصل پر برقرار رہے تو زندگی بر توہید پہ رہے گا اور اگر دنیا سے جاتے ہوئے کسی کی زبان پر لا الہ الا اللہ یہ کلمہ جاری ہو جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دخل الجنہ وہ شخص جنت میں داخل ہوگا نبی علیہ السلام اپنے دن کا آغاز توہید سے کرتے تھے دن کی ابتداء توہید سے آپ نے احادیث میں یہ بات سنی ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی دو رکعات سنتیں ادا کرتے تو سنتوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام جن دو سورتوں کی تلاوت کرتے سورہ کافرون اور سورة الاخلاص اور ان دونوں سورتوں میں توہید کی تعلیم ہے شرک سے برات ہے وہاں سے آپ نے اپنے دن کا آغاز کیا اور دن کا اختدام توہید سے کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی نماز پڑھتے وطر کی نماز میں جن سورتوں کا آپ احتمام کرتے یہی دو سورتیں سورة الکافرون اور سورة الاخلاص گویا کہ دن کا آغاز توہید سے اور دن کا اختدام توہید سے میرے محترم مسلمان دوستو توہید اتنی بڑی چیز ہے کہ آپ اندازہ لگائیں وہ رب کریم مسلمانوں سے انسانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے آدم کی اولاد اے آدم کی اولاد زمین بھر گناہ لے کر تم میرے پاس آتا ہے مجھ سے ملتا ہے اس حال میں کہ تم نے میرے ساتھ کسی اور کو عبادت میں شریک نہیں کیا شامل نہیں کیا تو میں گناہوں کے برابر مغفرت لانے کے لئے تیار ہوں تیرے سارے گناہوں کو ماف کرنے کے لئے تیار ہوں اللہ سارے گناہوں کو ماف کر سکتا ہے اگر انسان کے پاس توہید ہو اور اس نے اپنے آپ کو شرک سے بچا لیا